میں آج کی اس نورانی محفل کی افتتائی تقریر ہمارے بزرگ علماء آیت اللہ عزمہ جناب سید حمید الحسن صاحب قبلہ جو اس کی افتتائی تقریر فرماتے ہیں میں ان سے بعد اب گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نورانی تقریر سے ہم سب کو ملنفذ فرمائیں اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والاشفر الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد واہل بیت ای طیبین الطاہدین المعسومین فرعات الاعلادائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه في کتابه المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اولا بیت وضیع للناس اللہ الذی ببکت مبارکم وہدن للعالمین صلوات مہدالی بہت ہی مبارک شب ہے یہ رات ساری دنیا میں مولا علی کے چاہنے والے اہل بیت احطار سے محبت رکھنے والے اور دین اور اسلام میں یقین رکھنے والے اس رات پو یہ دنیا میں اور کل خوشی منائیں گے منارے ہیں جشن منارے ہیں جشن منائیں گے اس لیے کہ یہ رات منصوب ہے ایک ایسی شخصیت کی ولادت سے اور اس دنیا میں آمد سے کہ جس کے نام نے ساری دنیا میں حق کا نام بلند کیا اور جس کے کاموں نے ساری دنیا کو یہ پہچنوایا کہ سچ کیا ہے حق کیا ہے انسانیت کیا ہے شرافت کیا ہے فضیلت کیا ہے اور مختصر سی وہ زندگی کے جو اسلامی اعلان سے پہلے قرآنی پیغام سے پہلے دنیا کے سامنے رہی وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم محض تاریخ کے صفحات میں محدود سمجھ لیں دیکھئے کسی بھی کمسن بچے کی عظمت کا اس کے مستقبل کا اندازہ اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب وہ کس ماحول میں کن حالات میں اپنی زندگی پیش کر رہا ہے ہم اپنے اس مجمعے کے سامنے اور ان افراد کے سامنے کے جو یہاں تشریف فرما ہے ایک بات یہ کہنا چاہیں گے کہ پہلے آپ یہ نظر ڈالیں کہ جہاں مرکز ہے اسلامی پیغام کا اور اسلامی زندگی کا اور اسلامی سماج اور اسلامی تیزیب کا اسے مکہ موظمہ کہتے ہیں مکہ جہاں خانے کعبہ ہے لوگ اس بات کو بھر کوئی تقابل میں کمپیر میں نہیں کہہ رہا ہوں بہت کم وقت میں آپ سے بات کرنا ہے کوئی تقابل کی بات نہیں ہے کمپیریزن کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ یہ غور کریں کہ جب مکہ کی سرزمین پر اب سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے قرآنی پیغام یعنی قرآن مجید کہ احکام قانون ہمارے رسول کے ذریعے حضور کے ذریعے پیش کی جانے لگے اس پت جس بات کو بڑے فقر کے ساتھ سارا عالم اسلام کا ہر محقق ہر مفسر بیان کرتا ہے وہ فقر کے ساتھ لکھتا ہے وہ یہ کہ قرآن کا حکم شروع ہونے سے پہلے یعنی نبوت کے اعلان کے ساتھ جب حضور کا سن چالیس سال کا ہو چکا ہے ہمارے پیغمبر ہمارے رسول ہمارے نبی جب چالیس سال کے ہو چکے تب حکم آیا کے باپ نبوت کا اعلان کریں اسلام کا قانون پیش کریں تو بات کیا کہی جاتی ہے کہ چالیس سال تک چاروں طرف عرب کا ماحول کیا تھا بدترین ماحول تھا میں دوسری لفظوں میں کہوں نام بڑے بڑے مذہب کے موجود تھے لیکن کوئی مذہب اپنی مذہبی زندگی کو قائم کرنے میں کامیاب نہیں تھا یہ سویت اسی جگہ تھی یہودی مذہب وہیں تھا اور بہت سے اور مذہب تھے رودکی مانی براہما سومنیہ بہت سے مذہب تھے ملاہدہ یہ مذہب بعد میں ختم ہوتے چلے گئے لیکن بڑے دو نام باقی رہے ایک ایسویت کرسینٹی ایک یودیت دونوں مذہب آج بھی اپنے قانون دنیا کے سامنے جب پیش کریں گے تو ہم اور آپ یہ تقابل کر سکتے ہیں کہ آج بھی فقر ہے ویٹیکن کو اٹلی میں ویٹیکن روم میں ویٹیکن کو جہاں مرکز ہے کرسینٹی کا پوپ پاپا آزم جن کو کہا جاتا ہے وہ اور ان کے ماتح پوری دنیا میں ہمارے بھارت کے اندر بھی بہت سی جگہوں پر جو سینٹرز ہیں مسیحیت کی تبلیغ کے کرسینٹی کو پہ آگے بڑھانے کے وہ اپنے مذہب پر فقر کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ کرسینٹی کی تعلیم کیا ہے ٹھیک ہے ہم اس پر کوئی اتراز نہیں کرتے میں نے اس زندگی میں بہت جگہوں پر دنیا کے جتنے علاقوں میں بھی مگیا بہت کم سری تھی جب میں اس ٹا فریقہ میں تھا اور ہم نے تنزانیا یوگانڈا کینیا مختلف جگہوں پر پہاڑوں پر بھی جہاں کوئی آبادی نہیں وہاں بھی میں نے تین چیزیں دیکھیں ایک چرچ ایک چھوڑا سا میڈیکل ڈسپنسری اور ایک پڑھنے پڑھانے کا انتظام ہر جگہ دیکھا اتنے ارگنائز بے میں آج تک مسیحیت اپنا کام کر رہی ہے چھوٹا سا اسرائیل ہے لیکن پوری دنیا میں وہ اپنے کاموں کے ذریعے سے میں ان کی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو سچائی ہے وہ سامنے کیے کہ وہ اپنی ایک غلط طاقت غلط قوت پیش کر رہے ہیں مگر منوارے ہیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں جب آج تو آج سے چودہ سو برس پہلے چلے جائیں آپ تقریباً پندرہ سو سال اوپر چلے جائیں اس پت تو اسلام کا نام نہیں ہے حضور کی ولادت سے چالیس سال کے بعد قرآنی پیغام مکہ میں شروع ہوا تیرہ سال اس کو جوڑ لیں آپ تیرہ سال ہوئے اور پھر ہجرت شروع ہو جاتی ہے چودہ سو انتالیس سال اس میں تیرہ سال جوڑ لیں پندرہ سو سال کے قریب غور کریں آپ پندرہ سو سال سے اوپر جب اسلام کا پیغام نہیں ہے اس لئے چالیس سال میں اس میں سے مائنس کر سکتا ہوں حضور کی ولادت کے لیکن اس چالیس سال سے اوپر جب حضور اس دنیا میں جس سن میں آئے ہیں اور اس کے چالیس سال کے بعد قرآن کا پیغام شروع ہوگا تو جس سن میں ولادتِ حضورِ اکرم ہے اسی سن میں اب رہا مکہ کو اڑھانے خانے کعبہ کو اڑھانے کے لیے آیا کیوں آیا تھا حکومت قائم کرنے نہیں آیا تھا وہ تو آ کر یہ کہنے آیا تھا یہ کعبہ نہیں ہمارا چرچ یہاں بنے گا آج جس یمن میں بڑی لڑائی چل لائی یہ سعودی عرب سے جس جنگ کے لیے وہ کہتے تھے ایک ہفتے میں ختم کر دیں گے آج چار سال ہو گئے لاکھوں انسان قتل ہو چکا ہے سعودین یمنی دونوں طرف اسلام ہے اس یمن میں کبھی حکومت تھی اب رہا کی جہاں اس سے پہلے یہودیوں کی حکومت تھی یہودیوں نے بہت توجہ کرنا ہے یہودیوں نے ہزار ہائی شائیوں کو قتل کیا اس انتقام میں اب رہا اپنے ساتھ ایک اور بڑے سردار کو لے کر اس کا نام اریاد تھا دونوں نے مل کر یمن میں پھر حملہ کیا حبش سے کشتیاں منگوائی گئیں کہاں کہاں سے اب بیٹھ کر جا کے جنگ کی اور ہزار ہا یہودیوں کو قتل کیا یہ قتل کرنے کے بعد اب رہا ایک بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے قریب آیا کہ جو چرچ ہم نے یمن میں بنایا ہے اب وہی ساری دنیا میں عبادت کا مرکز خلال پائے گا کعبہ نہیں جب وہ یہ کرنے کے لیے آیا ہے تو دو اہم واقعے اس وقت پیش آئے ایک اب رہا پر عذاب آیا اور اس کا لشکر ختم ہوا اور ایک اسی وقت ہمارے حضور کی ولادت ہوئی ایک ہی سن میں دونوں بات یہ میں نے اس لئے کہا کہ ابھی چالیس سال کے بعد اب اسلام کا قرآن کا پیغام شروع ہوگا ہے بات کے نہیں صاف سامنے کی تاریخ پیش کی میں نے آپ کے سامنے حضور چالیس سال کے بعد وہ قرآن وہ اسلام آج تک ہے لیکن اس کے پہلے جو چالیس سال حضور کی ولادت کے خاموشی کے ساتھ گزر رہے تھے تو اس سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے مسیحیت کی حکومت تھی یہودیت کی حکومت تھی یہ دونوں مذاہب بڑے پیمانے پر اپنی حکومت پیش کر رہے تھے کوئی کہیں کوئی کہیں لیکن ہو کیا رہا تھا دونوں ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے بڑی بڑی جنگیں دونوں میں ہو رہی تھی آپ غور کیجئے گا حضور کی ولادت سے چالیس سال پہلے سے چالیس سال تک یہ دونوں مذاہب کتنے لوگوں کو آپس کی مذہبی جنگ کی بنیاد پر قتل کر چکے تھے اب غور کرو کہ لاکھوں عیسائی یہودیوں کو لاکھوں یہودی عیسائیوں کو مار چکے قتل کر چکے اور اب مکہ میں اسلام کا پیغام جب شروع ہوا تو اس کا نام کیا تھا اسلام آمن سلامتی اور اپنے پیغام کو اس طریقے سے ثابت کیا کہ جب حضور نے قرآن کا پیغام مکہ میں شروع کیا تو تیرہ سال تک یہودیوں کے بھی عیسائیوں کے بھی ہر طرف مظالم برداشت کیے مگر خود کوئی تلوار نہیں اٹھائی مکہ کو چھوڑکا مدینہ آگئے جنگ نہیں کریں گے لڑائی نہیں لڑیں گے جس بات کو کہنا ہے بات کو ختم کرلوں چالیس سال اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے حضور نے خاموشی سے چالیس سال گزارے تو آج ہمارے مسلمان محققین بڑے بڑے فقر کرنے والے لکھتے ہیں کہ غور تو کریں جب حضور نے وہ چالیس سال گزارے جب اعلان نبوت کا نہیں کیا ہے قرآن کا پیغام نہیں پیش کیا اسلام کا احکام نہیں شروع کیا ہے تو چالیس سال میں بدترین حالات تھے کہ نہیں تھے ہر طرف لوٹ بار قتل و خون یہ ٹرائب وہ ٹرائب یہ قبیلہ وہ قبیلہ آپس کی لڑائیاں جنگیں بدکاریاں رشوت شراب جوا ہر قدم پر یہ پوری ہسٹری اوز پورے جزیرہ نمہ کی تو کیا کر رہا تھا عیسائی مذہب کیا کر رہے تھے یہودی مذہب والے لوگ آپ کی تبلیغ اتنی ناکام تھی کہ نہ کسی شرابی سے شراب چھڑوا پاتے تھے نہ کسی جواری سے جوا چھڑوا پاتے تھے نہ کسی قاتل و کونی کو اس کے رتے زیٹا پاتے تھے جہاں تھا جس نے نہ کسی سے شاگردی اختیار کی نہ کسی سے سبق پڑھا نہ کسی کے سامنے گیا لیکن جب اس نے اپنا پیغام شروع کیا تو شرابیوں سے شراب چھڑوا دی جواریوں سے جوا چھڑوا دیا بدماشر بدماشر چھڑوا دی یہ موجزہ تھا کہ نہیں تھا بس میں اپنی بات کو یہ کہہ کر ختم گنا چاہتا ہوں کہ بڑے فقر کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ چالیس سال تک بترین ماحول میں رسول رہے لیکن نہ کسی شرابی کی شراب انپاسر کر سکی نہ کسی جواری کا جوا انپاسر کر سکا نہ کسی لڑیرے کا قضاق کا قاتل کا خونی کا داب بھبا نہیں ہے تو میں یہ بھی کہوں گا کہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ میں کھل لوگوں کے سامنے اعلان سب سے پہلے کیا اپنے خاندان کے چالیس لوگوں کو اور ہر طرف کے اور لوگوں کو ان چالیس لوگوں کے سامنے جب آپ نے اعلان کیا تو کس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر یہ کہا ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں یہ مجموع جانتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے مولا علی اٹھے اور نے فرمایا ہم آپ ساتھ دیتے ہیں ایک سادی سی بات ہے کہ علی اٹھے اور یہ کہ ہم آپ ساتھ دیتے ہیں تو رسول نے فرمایا آج سے یہ میرا وصی وزیر خلیب آج سب فرمایا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چاریس ساتھ تک رسول نے قصے پڑھا جو نبوبت کا اعلان کیا تو یہ بتنا دو کہ تیرہ ساتھ تک علی نے قصے پڑھا جو رسول نے ساتھ دینے کی بات کی نہ وہاں کوئی پڑھانے والا تھا نہ یہاں کوئی بتانے والا تھا دونوں اس مدرسے کے پڑھے میں تھے جس کا حکم ساری دنیا پر چلتا ہے اب بس اتنی بات کہہ کر تمام کرنا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے لئے قرآن نے کہا حدن لِل عالمین یہ کعبہ عالمین کے لئے ہدایت ہے یہ چار دیواری کی ایک حدود کے اندر بنیوی عمارت ساری دنیا کی ہدایت کر سکتی ہے اس ہدایت کرنے میں کونسی چیز شریک ہیں توجہ کی جگہ اس ہدایت کرنے میں جب قرآن نے کہا یہ عالمین کے لئے ہدایت ہے تو جو کعبہ عالمین کے لئے ہدایت تو ہشتہ دیکھ سکتا ہے ٹی وی کے پر بھی ایک بیچ کی بنیوی عمارت ہے یہ عمارت ساری دنیا کو ہدایت کر رہی ہے اس عمارت کے اوپر کیا ہے ایک پوشش ہے ایک لباس ہے ایک کپڑا ہے اس کپڑے کے اندر لباس کے اندر پوشش کے اندر کیا ہے ایٹے ہیں پتھر ہیں وہ ایٹے پتھر کیسے لگے ہوئے مسائلے کے ساتھ اس کے چاروں طرف کیا چیزیں ہیں یہ دروازہ ہے مجھے یہ بتلا ہو یہ خانہ کعبہ کے پتھر ہدایت کر رہے ہیں کپڑا ہدایت کر رہا ہے پوشش ہدایت کر رہی ہے اگر یہ بے جان چیزیں ہدایت کر سکتی ہیں تو جو اس کے اندر کوئی ہے ساتھ ساتھ بھی دیا جائے اس کے ساتھ روح بھی ہو نور بھی ہو تو وہ ساری دنیا میں کیسے ہدایت نہیں کر سکتا ہے اور اس لیے روایت یہ ہے کہ علی کی ولادت این وسط کعبہ میں ہوئی کعبہ سنٹر ہے ساری دنیا کی مسلمانوں کی نمازوں کا اور کعبے کے اندر جو این سنٹرل جگہ ہو وہاں علی کی ولادت کی تاریخ یہ بتنا رہی ہے کہ چاروں طرف کعبہ ہدایت دے گا اور بیچ پر کوئی دنیا کو ہدایت دیتا رہے گا میں آپ تمام حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور کی بھی کیفیت ہے لئے بہت اجازت کے ساتھ آپ نے صد دھتا ہوں آپ سب حضرات کو بہت وقت آج کی تاریخ مبارک ہو